اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ مباشر واصل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پرورام گپوٹیشن ناظرین دردی ایک ایسا کردار ہے جو ہماری عید کو یادگار بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے وہ یوں کہ اگر بروقت اور رین ناب کے مطابق ہمارے کپڑے سلائی کر دے تو ایک اچھی یادگار بن جاتی ہے اور اگر وہ ان کے ساتھ کچھ ولٹ پلٹ کر دے تو بری یادگار بن جاتی ہے تو آج ہمارے سٹوڈیو میں ایک دردی تشریف لائیں ان سے آئیے کچھ گفتگو کرتے ہیں اسلام علیکم ساجی صاحب وعلیکم سلام ساجی رمضان چل رہا ہے کام ہم تو بڑے اچھے طریقے سے چل رہا ہوگا الحمدللہ سب بڑا بہترین چل رہے ہیں عید قریب ہے دکان تو کپڑوں سے کھچا کھچ بھری ہوگی ایسے ہی ہے اتنا رشت لگا ہوا ہے کہ پاؤں دھرنے کی جگہ نہیں ملتی تو پھر رمضان اور کام کو کیسے منیج کرتے ہیں آپ یہیں تو ہماری اثر استادی ہے یہ سمجھو کہ ان دنوں دن رات کام ہو رہا ہے اچھا ایک دن میں آپ ایوریج کتنے سوٹ سلائی کر لیتے ہیں سوٹ کی سلائی تو ہماری طبیعت پر ڈپینڈ کرتی ہے جی ہوا تو درجنوں سوٹ ایک دن میں سل گئے نہ ہوا تو ایک سوٹ بھی بڑے مشکل سے سلتا ہے تو وہ جو دکان کھچا کچھ بھری پڑی ہے وہ سوٹ کون سلائی کرے گا ان سوٹ کی ٹینشن ہی نہیں ہے جس دن مجبوری کا جن بوتل سے نکل آیا سمجھو یوں سلائی ہوں گے فٹا فٹ رمضان میں تو آپ اپنے شاگردوں سے بھی کافی سوٹ سلائی کروا لیتے ہوں گے اللہ کا نام لو اگر میں شاگردوں سے ہی کپڑے سلائی کرانے لگوں تو میری گاہ کی تو وڑ گئی کیوں اتنا برا سلائی کرتے ہیں وہ افریقہ کا نقشہ دیکھ ہے کبھی تم نے کسی کتاب وغیرہ میں دیکھا تھا بس جائی سمجھو کہ سلائی کے بعد ایسے ہی کچھ حال ہوتا ہے کپڑوں کا یعنی آپ کی یہ شاگرد کسی کام کے نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے اللہ پاگ نے کوئی چیز بیکار نہیں پیدا کی میرے شاگرد بڑے کام کے ہیں اور ان رش کے ذنوں میں تو واقعی بہت زیادہ کام آتے ہیں مثلا کیسا کام یار بکرم پکڑ لے اس تری سیدھی کر لے نلکیاں بٹن میچ کرنا کاج لاک کروال آنا یہ سارے کام شاگرد ہی تو کرتے ہیں اچھا یہ جو آپ رمضان میں لا تعداد سوٹس کا آرڈر پکڑ لیتے ہیں یہ آپ پورا بھی کر لیتے ہیں کہ نہیں نا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو پھر کیا کرتے ہیں آپ وہی کچھ جو میرے استاد مرہوم کیا کرتے تھے تو کیا کچھ کرتے تھے آپ کے مرہوم استاد جس طرح رمضان کے تین اشری ہوتے ہیں اس طرح میرے استاد مرہوم بھی تین قسطوں میں کپڑوں کی سلائی کیا کرتے تھے پہلے اشری میں اگر کوئی کپڑے سلائی کروانے آتا تو چپ چاپ بخشی قبول کر لیتے کہ میں سلائی کر دوں گا دوسرے اشری میں اگر کوئی کپڑے دینے آتا تو اسے ذرا اکڑ دکھاتے کہ ارے اتنے لیٹ اور اگر کوئی تیسرے اشری میں کپڑے دینے آتا تو اس کا حال یہ ہوتا کہ گویا اس نے استاد جی سے گردہ مانگ لیا ہو اور واپسی پہ آپ کے استاد مرہوم کیا کیا گرتے تھے واپسی پہ تو وہی سمپل سا فرمولہ ہے پہلے آؤ پہلے پاؤ جو پہلے سوٹ دے کر جاتا اسے پہلے سلائی ہو کے مل جاتا اور جس سے سب سینڈ میں سوٹ دیا جاتا اس پر احسان بھی جتایا جاتا کہ دنیا جہان کے کام پس سے پشت ڈال کر تمہارے کپڑے سلائی کیے میں نے اچھا جب اتنا رنش ہوتا ہے تو اپنا سوٹ کب بناتے ہیں آپ وہ کہتے ہیں نا کہ موچی آپ پہ روان ہونا اسی طرح ہم لوگ بھی عید کی صبح اپنے کپڑے سلائی کرتے ہیں ویسے عید کے دن جو گہاک آپ کو ملتے ہوں گے وہ گلے شکوے تو ضرور کرتے ہوں گے گلے شکوے تو تب کریں گے جب ہمیں ملیں گے عید کے دن ہم لوگ ایسے غائب ہوتے ہیں جیسے گدے کے سار سے سینگ ارے میاں ایسا کیوں کرتے ہیں آپ اوہ بھائی یہ سب مجبوری یہ ہے کرنا پڑتا ہے اگر کسی کا سوٹ ہم نے سلائی نہیں کر کے لیا یا خدا نہ خاص طرح کسی کا ناپ غلط ہو گیا تو ایسے لوگوں سے سامنا بھلا کر سکتا ہے کوئی سو ہم فون باند گھر باند زبان باند اور نظر باند تو ناظرین آپ نے دلجیوں کا طریقہ واردات ملائزہ کیا اس سے پہلے کہ آپ کو انکھیں دکھائی جائیں اور دکان اور فون بند ملے بروقت اپنے کپڑے سلائی کروا لیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو